موسیقی 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 میں نے اپنی جانکاری کے انشار ساجہ کرنے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو میں ہمارے آدھیات جگت میں اسی لچمی جمی کا باہن مانا جاتا ہے جہاں جس گھر میں بھی اللو کی تصویر ہوتی ہے نیلہ اللو کی تصویر ہوتی ہے تو وہاں لچمی کا قسمات مطلب پر سار رہتا ہے وہاں لچمی کا قسمات آتی ہی جہتی رہتی ہے عزق تر بیاباریوں کے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اللو کی تصویر کو وہ رکھتے ہیں میرے انو بھب کی بات کروں تو میں نے اللو کو جازہ در سو پھل ہی دیتے دیکھا ہے جیسا کہ اگر اللو آپ کے مکان کے اندر گھوصلہ بنا کر رہتا ہے تو وہ یہ بہتی سو پھل دیتا ہے اور اس مکان میں رہنے والے سب ہی لوگوں پر لچمی کا قپ بنی رہتی ہے یدی مکان کے درواجے کے اوپر اللو بولتا ہے تو وہ کسی باہری مہمان کے آنے کے سنکیت ہوتے ہیں مطلب آپ کے ہیں کوئی مہمان ہے کوئی صبح اچھی خبر آنے کے سنکیت مل رہے ہیں یدی اللو مکان کے پیچھے بولتا ہے تو اس جساں سے لاب ہونے کے سنکیت ملتے ہیں اللو کسی کے سر پر آ کر بیٹھ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہیں بہتی کچھ ہی دن میں مہمان بیعہ پاری بن سکتا ہے یا اس کی نوکری لگ سکتی ہے اس بارے میں ایک انو بھب ہے جس کے سر پر اللو بیٹھ جائے تو اس بیعہتی کو سیکھ رہی نوکری مل گئی اور اس کی سادھی ہو گئی یہ میرے ایک مطر کانو بھب ہے باقی اب ایسا ہونا بہتی ناممکن سا لگتا ہے وہ تو جنگل سے گجر جاتا تو ایسا اچانک ہو چھو 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 اگر کسی ناری کے سر پر بیٹھ جائے تو سمجھئے کہ وہ پتربان ہوگی اور اگر اس کی سادھی نہیں ہوئی تو سادھی ہو جائے اللو کی چونچ کو یعنی دکان میں گاڑ دیا جائے تو اس دکان کی بکری بڑھ جاتی ہے آج بھی اللو کے نک یعنی ناکنوں کو دھارن کرنے کے چلنے ہیں گاؤں میں تو بہت زیادہ اسے دھن بھی آتا ہے اکسمہ دھن کی برابطی ہوتی ہے اور نجر دوست بھی ختم ہو جاتا ہے اکثر گاؤں میں بچوں کو اللو کی ناکن کا تاویج بناتے ہیں تو انہیں نجر دوست ختم ہو جاتا ہے اور اللو کے پنکھوں کو آگ میں جلا کر بھبوت تیار کر لی جائے اور بہت بھبوت کماری کننیا اگر تلک لگائے تو اسے سندر بر کی برابطی ہوتی ہے اللو کے داہنے پیر کو تجوری میں رکھا جائے تو تجوری کبھی بھی کھالی نہیں ہوتی اور بھائیں پیر کو بھائیں پیر کپری ہو گئی ہے کہ سترو چاٹن کیلئے کیا جاتا ہے اللو ادھکتر اپنے جو گلت کام ہے جیسے سمسان میں جا کر بیٹھنا یا کسی سامب بغیرہ کا سکار کرنا وہ اپنے بھائیں پیر سکرتا ہے اس لیے اللو کا بھائیں پیرہ سکھ مانا جاتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اللو پنک اپنے وہاں پھڑ پھڑاتا ہے جہاں پر گڑے ہوئے دھنک کئی سمباب نہ رہتی ہے یا کہیں ندی کے سنگم پر تو وہ ان پھڑ پھڑانے میں وہاں کچھ نہ کچھ وہ پنک گر جاتے ہیں تو ان پنکوں کو ملنا مہتی شکار ہوتا ہے آپ کو ملیں تو تجوری میں رکھنا ہے اور تجوریوں رکھنے سے دھنکی بردی ہوگی اللو کا ماس اگر اپنے کسی اس طریق پر اس کو کھلا دیتے ہیں تو بھائیں آپ کے بس میں ہو جاتا ہے اللو کے گردن کے بال ہوتے ہیں انہیں جلا کر راک کر لیا جائے اور اسے چہرے پر لگانے سے چہرہ سندر بن جاتا ہے اللو اکسمات کسی گمبھیر بیماری بالے بیقتی کو چھو جائے تو وہ نروگی ہو جاتا ہے کسی کھیت کھلیان میں بیٹھ جائے تو یہ سمجھ دیجئے کہ کھیت کی فصل بہت اچھی آئے اس بار سے اللو کس نب بدھو مطلب جن کی نئی نئی ساندھی ہوئی ہو ان کو اگر چھو جائے تو ان کو پتر کو پرابتی اوش ہوتی ہے اور اگر چھوٹے بچے کو چھو جائے تو وہ بہت بدھیمان ہو جاتا ہے اللو کا کلیجہ لے جا چاندی کی ڈبی میں رکھنے سے لچمی بان بنتا ہے بیقتی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہو ایک ہمارے مطر کے پاس ہے تو وہ کافی دھنوان ہیں اور سکھی ہیں سمپن ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا پچھلی ویڈیو میں جو میں نے منتر بتایا تھا ہم 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 تو یہ منتر پچھلی ویڈیو میں نے کولو کی پنکھوں کو کس پرکار آپ صد کریں گے پوری بڑی دھی بدھان سے بتایا ہے آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں میں باقی ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا باقی یہ ویڈیو آپ کی جانکارے کے لیے تھے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں دھنوان